موسیقی اور پرانے کارکن سب بھی کٹھے ہو جائیں یہ کرسی اور سیاست کی جنگ نہیں ہمارا مقابلہ امریکی غلاموں سے ہے لانگ مارچ کی تیاریاں فائنل مارچ چھے سے آٹھ دن میں استعباباد پہنچے گا مجاوزہ شریول کا حتمی فیصلہ امران خان کریں گے شادرہ انٹرچینج لانگ مارچ کی پہلی منزل ہوگی شرکہ ہفتے کو گجرامالہ میں قیام کریں گے گجرامالہ کے بعد لانگ مارچ کی اگلی منزل گجرات ہوگی پرمیز الہی استقبال کریں گے لاہور، کراچی، پشاور سمیت کئی شہروں میں کیمپس لگ گئے امران خان کے لیے چالیس فٹ لمبا کنٹینر تیار حکومت نے اسلام آباد کو بند کرنا شروع کر دیا کنٹینرز کے پہاڑ ریڈ زون میں پہنچا دیے گئے تیرہ ہزار سے زائد افسران اور حلکار تائینات ہوں گے دو ڈی آئی جیز، چار ایس ایس پیز، گیارہ ایس پیز نگرانی کریں گے اسلام آباد پولیس کے چار ہزار ایک سو نوے احلکار تائینات ہوں گے چار ہزار سے زائد افسی کے احلکار ساڑھے تین ہزار سے زائد رینجز احلکار فرائز انجام دیں گے سن پولیس کے ایک ہزار سے زائد احلکار موجود رہیں گے احتجاج کرنا سب کا حق ہے حکومت کا کام حفاظت اقدامات کرنا ہے وہ کرے لانگ مارچ روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں حکومتی درخواست مسترد چیف جسٹس نے کہا حکومت کے پاس قانون کی خلاف ورزی پر کاروائی کا اختیار ہے عدالت صرف چاہتی تھی کہ کوئی ظالمانہ اقدام نہ کیا جائے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر کہا کہ فلحال لوٹی زالی نہیں کر رہے پی ٹی آئی قیادت سے جواب طلب اسلام آباد میں دھرنے کی درخواست دے بھی ہے اگر ڈی سی نے اجازت نہ دی تو عدالت سے لے لیں گے اسد عمر کی بولنیوں سے گفتگو کہا حکومت ملک بھر سے کنٹینر لے آئی ہے لیکن اس بار حالات مختلف ہوں گے خورم شیرزمان نے کہا رانہ سناؤلہ کا اسلام آباد کو کنٹینرز لکا کر بند کرنا خوف کی ارامت ہے عوامی مارچ کی تعداد سے ہی امپورٹیٹ حکومت کی ٹانگیں کامپنگ کی ارشد شریف سے آخری دن تک رابطے میں تھا دبائی سے کینیا کس نے بھیجا کینیا میں فارم ہاؤس کا بندوبست کس نے کیا سب معلوم ہے فیصل وعدہ کی پریس کانفرنس کہا عرشد شریف کے قتل کا منصوبہ پاکستان میں بنا عرشد شریف کے اسٹابلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے وہ پاکستان واپس آ رہے تھے فیصل وعدہ نے لانگ مارچ کو خونی قرار دے دیا فیصل وعدہ کا بیان پارٹی پالیسی اور نظریات کی نمائندگی نہیں کرتا اسد عمر کہتے ہیں پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر فیصل وعدہ کو شوکرز نوٹس جاری کر دیا ہے پواد چودری نے کہا وعدہ کی پریس کانفرنس میں ایک کیا بات تھی ہمیں بھی کوئی سمجھا دے ہو سکتا ہے وہ تیادی کو چھول کر کے آئے ہوں اور وہ بات کہنا پائے ہوں لانگ مارچ پور امن ہوگا اس میں گلو بٹ نہیں ہوں گے حقیقی آزادی کی جنگ کے شہید عرشد شریف کی ابتدائی پوسٹ موٹم ریپورٹ آ گئی سینئر صحافی کے سر اور کندھے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں سر میں لگنے والی گولی آر پاک ہو گئی شہید کی نماز جنازہ آج فیصل مسجد میں دن دو بجے ادا کی جائے گی تدفین ایچ الیون کبرستان میں ہوگی دو رکنی حکومتی ٹیم تحقیقات کے لیے کینیا رمانہ بول نیوز کے سینئر انکو پرسن عرشد شریف کی شہادت پر قوم سوگوار ہر آنکھ ہشکوار شہر شہر احتجازی مظاہرے صحافیوں کا ختلیام بند کروں کے نعرے واقعے پر جیڈیشل کمیشن اور کارکنوں کو جلد کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ پی ٹی آئی ایم پی اے سعید آفریدی نے سندھ اسمبلی میں مضمتی قراردار جمع کر آ دی پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے